ستی سر بیدان سبا کے ادھر شرپور مکی منطری ڈاکٹر رامن سنگھ ایک دیو سی اپرواز پر راجنات گاؤں جلے کے دورے پر رہے اس دوران ویر بال دیوز کے افسر پر آئیو جت کارکرم میں بھی وہ شامل ہوئے ویر بال دیوز کے موقع پر شبد کرتن اور وچار گوشتی سبا کا آئیو جن کیا گیا ویڈاکٹر رامن سنگھ نے کہا کہ دھرم کی رکشہ کے لیے ویر بالکوں نے اپنے پرانوں کی آہوتی دی آج ان کی شہدت کو ہم نہ من کر رہے ہیں آج بیوین کارکرم میں سملت ہونے گا موگا ملاد بھاگوت کا تھا گا بھی آئیو جن ہے اور سب سے مہتپون جو پورے راستی اس طرح میں آج ویر بال دیوز کے روپ میں پورے دیس میں اس بڑے شہدت کو یاد کرتے ہیں انہوں نے اس سناتن کی رکشہ کے لیے خالصہ پندھ کے اس تھاپنا کے بعد پورے گووین سنگھ کے دونوں سپتروں نے ایسے تو چاروں سپتروں کا بلدان ہوا مگر دو سپتروں کو جس پرکار کی وال سے چنوا دیا گیا اور جس پرکار دسوں گروہوں نے دھرم کی رکشہ کے لیے پرانوں کی آہوتی دی اگلتے ہوئے تیل میں ان کو ڈالا گیا آری سے کٹا گیا بچوں کو دیوال سے چنوا دیا گیا اس کے بعد بھی دھرم کی رکشہ کیسے ہو سکتی ہے یہ گروہوں نے ثابت کیا اور اسی کی یاد میں آج بال دیوز بھی ہے اس کے بھی کارکم ہے اس کے بھی آہزن میں جاؤں گا اور نئی ذواب داری کے ساتھ لوگوں کے بیچ جانے کو سکتا ہے موسیقی موسیقی